الحمدللہ الحمدللہ اللہ بلالبین والسلام والا رسول اللہ علیہ وسلم اما بعد مہترم جننسل مرمان خصوصی مشکت حضرت اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو میری تقریر کا عنوان ہے بیتحاد و ادفاق یہ بات سبھی تانتے ہیں کہ ہماری کانداری معاشر و معاشرتی اور سیاسی و سماج زندگی کی کامیابی و ترقی میں سب سے بڑا نقل اتحاد و ادفاق کا ہے کیونکہ اتحاد و ادفاق میں زبردرد طاقت ہوتی ہے اس لئے کتاب ادار قرآن مزید میں اس کی اہمیت کو بیان کیا لیا ہے اور رسول ادار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعدید کی اور اس کی افضائی کو خوبائیت بیان کیا ہے اور اطلاف ان ترشان سے دون رہنے کی مسئلت فرمائی ہے تعلق شاہد ہے جو قوموں کے عبود ہر میدان میں کامیابی و ترقی میں آپس یہ اتحاد و ادفاق میں اہم کردار مبایا ہے اور ان مقاضد کے حصول کا یہی سب سے بڑا تریا ہے چنانچہ قرآن قریم اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَاَتَسِنُوا بِحَقْ لِلَّهِ جَمِعَهُ وَلَا تَبْوَرَّا بُولُ اے لوگو تم سب دیکھ روضہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو دوسری زگاہ فرمایا وَلَا تَنَا تَبْوَرَّا بُحَقْ شَرْخُ وَتَسْحَبَارِي حُکُمْ آپس میں چھکڑا نہ کرو برنا تم کمزور پڑتا ہوگے اور تمہاری ہوا اُتھر جائے گی ایک زگاہ فرمایا اُن لوگوں کے ساسے نہ ہوتا نہ دنہوں نے تفرقہ باتے کی اور دل کے پاس کھلے کھلے دلائے لاتکے تھے اس کے بعد دینوں نے آپس میں پھوٹ آگے اور اکتلاف میں پڑتا ہے ایسے لوگوں کو سب سے سلطہ ہوگی حدیث حق میں بے پوڑا بے بخواہ کی ہمیں اپنے کو خاندیت کا ذکر موجود ہے چنانچہ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان والوں کی اکسی محبت باہم تعلق کو ہم لڑنے کی حضاریں اگزید نہیں ہے کہ جب اس جنس میں کا کوئی حصہ بیمار پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پوڑا حضیث میں بیسے نہیں وہ بخواہ بکتلا ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لئے امارت کی طرح ہے جس کا ایک حضار دوسرے حصہ سننے کر امارت کو مضبوط بناتا ہے حضرت کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے محاضرین منصر کی دنیا امارت دارہ کران گیا اس مواقع ہوا اتارہ کا مسلمانوں کو دینی معاشی و سیاسی ہر پردو سے زبردست پیدا ہوا انصریر اتحاد و اتفاق میں مسلمانوں کو خبر و خافہ اور تنگذی موہد دارے کریں روحہ دیہال سے کن خور تھے مگر امارت کے لئے اتحاد کی خورت میں ناہر میدان میں کامیہ میں سے ہم بنایا سامین اکرام اور میرے عزیز ساتھ کیوں درستہ کے میں ناہائے دیہال پر جب آپ میں زبردست اتاقت ہوتی ہے تاریخ بھی اور تجربہ بھی شاید ہے کسی نیا کا کوئی اتام جو باقر نہیں سکتا امارت دینے دقت کا طافت میں جوئی رہتی ہے امارت کھڑی رہتی ہے دروں میں کچھ شرس وقت تاواتے رہے دیئے جب تب در کے لوگ تب ایک کو ملپک رہتے ہیں اس گھر میں اتحار ہے مکر جنت ہے ورنہ چہلوں سے بھی بہتر ہے جس موم میں اتحار بیٹھ جاتی ہے وہ ہمیشہ طاقت پر موارد رہتی ہے ورنہ وہ پارش کو کنزور ہوتی ہے ہر نگا سری لوگ سوا ہوتی ہے آج ہمارے لوگ کی بہتحالی کا سب سے بڑا ثبت ہے کہ ہاں بس کا اتحار بیٹھاپ نہیں ہے ورنہ چی اتحار بیٹھاپ میں بیٹھوں کو بلک چھونے پر مضبول کیا تھا نہاز افسوس کی بات ہے کہ ہم اتحار کی اہمیت کو نہیں جوشتے ہر ہمیشہ اقتلاف منزلشان کا شکار رہتے ہیں حاپس میں پرسے پہتا رہتے ہیں اگر ہم اپنی اور اپنے قوم کی اپنے موزی کی ترقی جاتے ہیں کہاں بیٹھاپ میں اقتلاف کو مٹانا ہوگا بیٹھاپ میں اتحار بیٹھاپ کو مٹانا ہوگا مذہبی و سیاسی قومی و دسانی کھانا ہی کوئی لگائی ہر طرح تاثر کو قتم کرنا ہوگا آخر میں میں ایک شہر فرمی تقریب کو قتم کرنا چاہتی ہوں ایک ہو جائے تو بند ہٹھتے ہیں موشید موڑی ورنہ انڈیٹرے ہمیں تاروں سے جا کام بنے اللہ تعالیٰ ہمیں اتحار بیٹھاپ رہنے کی توپی پتا پناہے مرد ہمیں تاروں سے جاہتے ہیں